ہلو فرینڈز ویڈیو کو بلکل بھی مس مت کیجئے گا آخر تک میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے تب ہی آپ کو پورا ویڈیو آپ کو جو اتنا امپورٹنٹ ہے تب ہی اس میں کیا امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتا چلے گا تو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو دوستو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہمارے فاؤنڈرز کے لیے بہت ہی اچھی گوڈ نیوز ہے کہتے ہیں نا دوستو پیشنس آلویس پی آف یعنی کہ جب آپ کو دھرے رکھتے ہیں آپ جب پیشنس رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے ایک میٹھا پھل دیتا ہے یا پھر کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو وہی دوستو آج میں یہاں پر نظر آ رہا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پر کام چل رہا ہے تو آپ سمجھئے کہ بیک اینڈ پر کام چل رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیک اینڈ پر کچھ نہیں ہو رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اتنا ٹائم ہو گیا ہمارے پی آؤٹس نہیں آئے ہمارے کمیشنس نہیں آئے ہمارے ویڈراؤز نہیں آئے کیا کر رہی ہے کامپنی ابھی تک اور جب ہم کہتے ہیں گوڈ نیوز فاؤنڈرز تو دوستو وہاں پر ضرور آپ کے لیے گوڈ نیوز ہوتی ہے جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا مسٹر ایش نے ابھی ہمارے گو آفری کا ویبینار میں بتایا تھا ریگارڈنگ فار آور کمیشنس کہ آپ کے جو کمیشنس ہیں وہ پہلے لے کر کے آئے جائیں گے آپ کو پہلے دے دیے جائیں گے جب تک وہ کلیر نہیں ہوں گے جب تک جو ہے کوئی بھی نیو پروڈکٹ کمپنی نہیں لے کر کے آئے گی یعنی کیونکہ نیو پروڈکٹ آئے گا تو آبویس ہے آپ کو اس کا پیکیج لینا پڑے گا گو آفری کا ویبینار میں ہی تو انہوں نے پورا کا پورا بتایا کہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے 3 steps میں آپ اس کو کریں گے reason کیا ہے یہ سب کیوں بتایا جا رہے آپ کو کیونکہ یہ سب ابھی بیک اینڈ پہ چل رہا تھا اب وہ سب کچھ complete ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہی آپ کو بتایا گیا then اگر ہم بات کر رہے کہ بیک اینڈ پہ ہارڈ ورک کیا جا رہا ہے 24 into 7 تو وہ دوستو صرف اور صرف آپ کے لیے کیا جا رہا ہے اور جی ہاں دوستو تو اگر آپ نے صوبہ کا میرا ویڈیو سنا ہے تو میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتایا ریڈ سر کے ریویو میں جو انہوں نے بتایا ہمیں کہ مسٹر ایش نے کہا تھا مطلب last to last جو ہمارا 360 ہوا تھا اس میں جب مسٹر ایش آئی تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ 10 days میں جو ہے سب کچھ سوٹ آؤٹ کر دیا جائے گا جو بھی problems company کی چل رہی تھی یا جو بھی کچھ dues چل رہے تھے ادھر ادھر جو بھی مطلب جو pending work تھا وہ basically ان 10 days میں complete کر دیا جائے گا تب ہی یہ 10 days کا extension کیا گیا کچھ لوگ negative بھی ہو رہے تھے کہ یہ extension بار بار ہو جاتا ہے کیوں ہو رہا ہے extension بار بار تو ہم کیا کریں ہمارے پاس تو ابھی تک کچھ نہیں آیا ہے extension ہی ہوتا رہے گا company میں بہت سارے لوگوں کے الگ الگ views سے لیکن دوستو یہ extension بھی دیکھیں کسی کا فائدہ ہوا یہاں پر extension ہونے سے کہ بہت سارے ایسے ایکاؤنٹ جو کہ آپ نے سنا ہوگا جو کہ گسمندرس نے بھی صبح ایک ویڈیو بنایا جو کہ نومبر سے جو ہے ایکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے قریب قریب 40 لوگوں کا ایکاؤنٹ دوستو ڈی ایکٹیویٹ ہوا تھا آپ سوچئے ان 40 لوگوں کا فائدہ تو ہو گیا اگر یہ extension ہوا ہے تو وہ 40 لوگوں میں سے 4 لوگوں نے اپنا refund لے لیا لیکن جو 36 لوگ تھے ان کو company نے ان کی ڈی ایڈیز کو ایکٹیویٹ کر دیا تو ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے دوستو جو لوگ negative ہو رہے ہیں company کو لے کر کے کہ ابھی تک پیسہ نہیں آئے کیونکہ آپ لوگ صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں back end پہ کوئی بھی کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہر کام کے لئے بہت زیادہ time بھی لگتا ہے بہت زیادہ efforts بھی لگتے ہیں ساری team ایک ہی کام کے اوپر لگ جاتی ہے تو آپ سوچھے time تو لگتا ہے نا اور یہ ایسیو تو اتنا بڑا تھا کہ اگر کسی کے account deactivate ہو گیا ہے سوچھے November سے لے کے اب تک قریب قریب 6 مہینے ہو گیا ہے اس کو کرنے میں تو back end پہ کسی کا کام آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ کام جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے ایک کام کے پیچھے کتنی محنت کی جاتی ہے تو آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی سب کچھ کلیار ہو رہا ہے یہاں پر پانی کی طرح کہ کتنا کام back end پر کیا جا رہا ہے وہ بھی 24 into 7 تو میرا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ دوستو جن لوگوں نے November میں subscription بھی لے لیا تھا اور اچانک ان کی ID deactivate ہو گئی تو آپ سوچئے کتنا پرشانی والی بات تھی کہ ہمارے founders جو اپنے account کو login نہیں کر پا رہے تھے اور بہت زیادہ وہ panic بھی ہو رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں ہم نے تو اپنا ID بھی activate کر لیا ہمارا پیسہ بھی چلا گیا تو یہاں پر دوستو غلطی کسی کی بھی نہیں تھی نہ تو ہمارے founders کی غلطی تھی اور نہ ہی ہماری company کی غلطی تھی یہاں پر ہوا کیا یہ سارا کچھ ہوا charge back کی وجہ سے جو کی 40 account میں نے آپ کو بتایا deactivate ہوئے تھے جس میں کی 24 جنوری یعنی کی جنوری 2024 میں جو ہے اس کا process جو ہے start ہوا اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ company سے بات کی تھی گزمین درسن نے میس ریش سے بات کی پھر میس ریش نے محمد کمال سے بات کری یعنی کی سارا کچھ discussion ہونے کے بعد conclusion یہ نکلا کہ محمد کمال سے نے ایک گروپ بنایا جس میں کہ انہوں نے اپنے leaders ہمارے انڈین leaders کو add کیا اور ان کے ساتھ اس سبھی topic کے اوپر discussion کیا کتنے founders تھے 30 جو کہ میں نے بتایا 40 تھے لیکس میں سے 4 جو ہیں جنہوں نے اپنا refund لے لیا تھا تو بچے بھی ہمارے 36 founders 36 founders کا جو account deactivate ہوا تھا دوستو اسی کے بارے میں یہاں پر آپ کو detail میں بتاتی ہوں تو یہ بات کئی بار گزمین درسن نے ہمیں بتائی کہ محمد کمال سے نے ایک گروپ بنایا ہے اس میں سبھی انڈین leaders تھے جس میں کہ ہمارے جو founders ہیں ان لوگوں کے ساتھ communication کیا گیا جانا گیا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو اچانک ان کا account deactivate ہو گیا تو ساری details جو ہے support کو دے دی گئی تھی سبھی founders سے سننے کے بعد کہ مطبع آپ دیکھیں step by step کتنا کام ہو رہا ہے جب سارا کچھ support team کو دیا گیا تو اس میں انڈیا کی بھی support team تھی دوبائی کی بھی support team تھی اور جو وہاں کا staff تھا وہ بھی تھا تو سبھی لوگوں کا جو financial staff جو ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا تو ان سارے process کو ان سب نے مل کر کے کرا اور اس کے بعد جو ہے good news نکل کر کے یہ آئی کہ ابھی جو ہے جتنے بھی accounts ہیں دوستو ان سبھی کو یعنی 36 accounts کو جو ہے active کر دیا گیا ہے company کی طرف سے it's very difficult بہت difficult تھا but the thing is کہ لوگوں نے کام کیا لوگوں نے محنت کی back end پہ جب Mr.H کہتے ہیں نا کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا اور پیسے میں سب کو ساتھ لے کر کے چلیں گے تو دوستو انہوں نے وہ چیز کر کے دکھائی کہ ایک بھی لوگ اگر رہ جاتے تو کل کو ان کو بھی regret ہوتا کہ میں نے لوگوں کو چھوڑ دیا لیکن یہاں پر ہر founder کے لیے جو ہے بہت دھیان سے کام کیا جاتا ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں support سے reply نہیں آتا یا support same reply بھیج دیتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے دوستو جب support آپ کی problem کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں support میں ان کو سمجھ میں نہیں آتا جیسے ابھی میں صبح کا example دوں میرے پاس ایک message آیا مڈم اس number کو group میں add کر دیجئے کون سے group میں add کرنا ہے کیا نام ہے بس انہوں نے ایک number بھیجا اور کہتے ہیں اس کو group میں add کر دیئے میں نے کہا سر آپ کون ہے کہاں سے ہیں کیا نام ہے کتے نام سے میں add کروں کون سے group میں add کرنا ہے تو بس simply انہوں نے لگ دیا اس number کو group میں add کر دیجئے ارے بھی کون سے group میں add کر دوں کیا ہمیں information ملتی رہی دوبارہ بھی میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیا ہمیں information ملتی رہی نام نہ انہوں نے بتایا مجھے اپنا کس نام کو save کر کی تو میں add کروں گی نا تو انہوں نے کچھ بھی detail نہیں دی تو کئی بار ایسے ہی support کے ساتھ ہوتا ہے دوستو آپ لوگ جو ہے اپنی بات تو لکھتے ہیں لیکن کئی بار لکھنے کا طریقہ غلط ہو جاتا ہے یا ہم اپنی بات کو صحیح سے explain نہیں کر پاتے تب ہی support کا جو ہے same reply آتا ہے anyways ہم بات کر رہے تھے چالیس لوگوں میں سے جو ہے میں نے آپ کو بتایا چال لوگوں نے اپنا refund لے لیا کچھ ideas جو تھی جو کی founders کو سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا یعنی کہ یہ جو چال لوگ تھے یہ تو out ہو گئے یہ تو founder رہے نہیں مطلب یہ تو ہے ہی نہیں اب آپ سمجھ دیے جو 36 لوگوں میں سے ہمارے پاس پانچ لوگوں کی account ایسے تھے دوستو جو کی سمجھی نہیں آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے نہ تو ان کا جو ہے cash back کا issue دکھائی دے رہا تھا نہ جو ہے کوئی اور issue دکھائی دے رہا تھا پھر بھی company نے benefit of doubt ان کو دیا ان کی ڈیس کو activate کیا اب آپ سوچے company کتنا کر رہی ہے کہ benefit of doubt کی وجہ سے company نے پانچ لوگوں کی ڈیس پہ قریب قریب پچاس ہزار روپے اپنی جیب سے لگائے because of کہ وہ ان کو سمجھی نہیں آ رہا تھا founders نے بھی ان کو جو ہے دیکھا کہ بھئی ان کو بھی کچھ نہیں clear ہوا نہ وہ bank گئے نہ نہ کچھ اور cash back کا issue آیا تو بہرحال بتانے کا مطلب یہی ہے صرف کی benefit of doubt جو ہے ان کو دے دیا گیا ان کی ڈیس کو بھی activate کر دیا گیا تو 36 account کو دوستو آج کی ڈیٹ میں company نے activate تو کر دیا ہے لیکن اب ہمارے founders کو کرنا کیا ہے اگر آپ کی touch میں بھی کوئی ہے جن کا کی account جو ہے deactivate ہو گیا تھا تو آپ ان کو یہ good news دے سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ آپ کے account جو ہے activate ہو چکے ہیں company کی طرف سے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا تدھیان سے سنیے جتے بھی ہمارے founders ہیں جن کے account deactivate ہو گئے ہیں اگر آپ کی knowledge میں کوئی ایسا بندہ ہے تو یہ میرا ویڈیو ضرور شیئر کی جگہ دیکھیں دوستو company اپنا کام دیرے دیرے کر رہی ہے یعنی کہ account دیرے دیرے کر کے activate کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں ہے panic نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو صرف ابھی کیا کرنا ہے آپ کے جتے بھی ایسے founders ہیں جن کو آپ جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو صرف اپنے account کو جو ہے صحیح طریقے سے OES میں login کرنا ہے آپ کا OFounder کا account بالکل ٹھیک ہے اس کو آپ کو touch نہیں کرنا ہے چاہیں تو آپ جو ہے OES میں جائیے اور وہاں سے اپنے account کو login کیجئے جب آپ login کریں گے اگر آپ کا login ہو جاتا ہے it means آپ کا account جو ہے activate ہو گیا تو آپ لوگ بالکل happy ہیں آپ کے لئے کے لئے congratulations ہے اگر مان لیجئے آپ کا account میں آپ login نہیں کر پا رہے بھی ایسا وہ دکھا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو forget password کرنا ہے forget password کر کے آپ کو پھر سے login try کرنا ہے کیونکہ آپ کی mail پر آپ کو OTP آ جائے گا اور اس کے تھوہ آپ اپنا new password بنا سکتے ہیں then new password create کرنے کے بعد دوستو آپ کو پھر سے جو ہے اپنا ecosystem login کرنا ہے login ہو جاتا ہے very good نہیں ہوتا ہے تو آپ کو صرف patience رکھنا ہے تھوڑا جو backend پر کام چل رہا ہے ابھی بھی process چل رہا ہے چیزوں کا تو ہو سکتا ہے آج کل ایک دو دن میں آپ کا account activate ہو جائے تو یا پھر دو چار دن اگر لگیں گے تو کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ جس کام میں سوچے چھے مہینے لگ گئے آپ نے انتظار کیا تو آج آپ کو اس کا پھل مل گیا کہ آپ نے اگر آپ نے پورا wait کیا چھے مہینے تک کہ بھئی اتنا تھارا ہمارا account ہے اتنا تھارا ہم نے پیسہ لگایا ہوا ہے یا جیتے ہماری ایک مجھے یاد ہے اندان اند بیم ہے انہوں نے تو اپنی مین آئی ڈی ان کی جو ہے وہ deactivate ہو گئے جس پہ کہ انہوں نے ایک اچھی خاصی ایک affiliate team بھی تیار کر رکھی تھے اپیلیٹس ان کے پاس بہت سارے تھے تو ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ میجھے سارا کچھ اسی پہ آئی ڈی پہ میں نے محنت کی ہے تو اب بتائیے اگر ایسے ہمارے ساتھ founders ہیں اور ان کا اتنا loss ہو جاتا لیکن آج company نے انہوں نے patience رکھا تو company نے بھی ان کو پوری طرح سے support کیا so congratulations ہے ان سبھی لوگوں کو جن کے account جو ہے activate ہو گئے جن کے رہ گئے ہیں panic نہ ہو دو چار دن میں سب کے account activate ہو جائیں گے بلکل دوستو یہاں پر نہ founders کی گلتی تھی نہ company کی گلتی تھی لیکن یہاں پر جو گلتی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا bank کی تھی کہ bank میں جو ہے جن لوگوں نے payback ڈالا یا cash back ڈالا تو اس کی وجہ سے وہاں سے problem آئی than payment processor کی تو پھر بھی company نے بہت ہی sincerity کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا دوستو تو یہاں پر ہماری پوری tag team کو محمد کامال سر کو اور جتنے بھی لوگ ہمارے leaders موجود تھے ان سبھی کو بہت بہت thanks ہے کہ سب ہی نے اتنی محینت کری اور اتنے اچھے سے اس کام کو پورا کر کے دکھایا کہ مطلب سب لوگوں کے account اگر activate ہو گئے ہیں تو یہ اپنے آپ نے بہت بڑی بات ہے پورے پانچ سے چھے مہینے اس کام میں لگ گئے لیکن دوستو جو founder negative ہو جاتے ہیں جو tension لیتے ہیں جو extension کو لے کے negative ہو جاتے ہیں یا پھر وہ کسی بھی کام کو لے کے negative ہو رہے ہیں withdraws کو لے کے negative ہو رہے ہیں تو دوستو negativity تھے کچھ نہیں ہوتا patience رکھنے سے لیکن آپ کو ہمیشہ ایک اچھا result ملتا ہے آپ لوگوں نے patience رکھے آپ کو result اچھا ملا ابھی بھی جو لوگ patience رکھے ہوئے ہیں regarding for withdraws کہ بھی ہم نے withdraws لگا رکھا ہے October سے November سے تو ابھی تک نہیں آئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ company نے withdraws کو pause کر رکھا تھا اب company withdraws کو okay کرے گی release کرے گی تو آپ سب کو آپ کے withdraws مل جائیں گے بلکل دوستو ساری کی ساری جو detail ہے company کی طرف سے گسمندرسر کے پاس آ گئی ہے سبھی کی emails آ گئی ہیں لیکن emails کو ہم social media پر share نہیں کر سکتے because of privacy کیونکہ یہاں پر November سے لے کے April تک اگر یہ سارا کام ہوا ہے 6 مہینے جو لگے تو دوستو اس میں سبھی کے patience کو بھی salute ہے کہ آپ founders نے اتنا patience رکھا اپنی ڈیز کو لے کر تو definitely patience is the key to success آپ کو success کی طرف لے جاتی ہے جب آپ کے اندر patience ہوتے ہیں سو دوستو congratulations ہے آپ سبھی کو جن کے account activate ہوئے ہیں team کا ہمارے great leaders کا اور ساتھ ہی special thanks to Mr. Ash مفارا جو کہ ہمارے CEO ہیں انہوں نے کہا ہے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آج انہی کی وجہ ہے کہ ان سے اگر گسمندر سر نے بات کی اور اس کے بعد انہوں نے محمد کمال سر سے سب کے ہرڈ ورگ سے یہ کام پوسیبل ہو پایا تو بہت آسان نہیں تھا کیونکہ ایک ایک چیز کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے کام میں ٹائم لگتا ہے تو جو لوگ سوچتے کچھ بھی نہیں رہا تو ان کو دکھائی پاس تو